جواب جو پوچھو گے مانو گے چمتکاراں مشکار کرو گے کام تم وہی کرنا جو روز کرتے تھے بہت سے پہلے کاہلپن میں نہیں کر رہے تھے اب بابا نے کہہ دیا کہ اگر تم صبح سے لے کے شام تک محنت نہیں کرو گے تو کبھی زندگی سفر لے ہو پاگر تمہیں کرنا کیا ہے روز صبح ساڑھے پانچ اٹھنا ہے جا کر گنگا جی سسنان کرنا ہے اس کا دیکھ وہاں پہ نیبو خرق لینا ہے برچی لینا اس کو کارٹ کر کے اور اس کا کام کا نام لے کے گھر سے باہر جانا ہے جا کے دس لوگوں سے ملنے گا نہیں اور جا کے سیکسی بھی پلان دینا ہے ابھی گھر سے لے آنا شام کو دس دن کرو ریزرٹ آنے لے کے ریزرٹ آجا ہے اس کو ڈبل کر دو پھر آئے پھر ٹیبل کر دو ایک دن دن تم کرو مدی بن جاؤ گے اور تم یہ کام دینا شروع کر دو اور کچھ دن تمہیں پاس پیام نانا شروع ہو جائے کچھ دن کرو مدی بن جاؤ کیا کرو گے کرو گا فہمس کرو گے کی نہیں کرو گے پوچھا کرو نہیں کرو گے دو چار گوھر بھی جاؤں وہاں بھائی جاؤں کریں گنا ایسا چلو بابا کیا رہت آتے ہیں بابا کیا رہت آتے ہیں لیکن روز صبح آپ اٹھ کر کے جا کر کے دس لوگوں سے ملیے اور مل کر کے ان کو پلان بھرا بتائیے بابا چار مندر بتائے گے کہ کتاب میں کنٹس کر لینا گھر سے جب باہر نکلنا تو پڑھتے ہوئے جانا گاڑی بیٹھنا تو یہ پڑھ کر کے بیٹھنا اترنا تو یہ پڑھ کے پڑھنا سامنے ملنا تو یہ پڑھ ملنا تو اس کو یاد کرو نہیں یاد کرو گے پورا یاد کرو گے گلتی تو نہیں ہوگی ریکارڈ کر کے رکھ لوگ کان میں سنتے رہو گے کرو گے نہیں کرو گے جانا تو اپنی لالوالی پنکو اوپر رکھنا کاری ڈائرنگ پلان دکھانا کرو گے نہیں کرو گے کرو گے سارے جیتا کی کو بابا نہیں کھا چا مدکار گئی آپ کو انتظار ہے لیکن میرے بھائی سارے مندر کو مد یاد کرو کیونے بروشر کو یاد کرو اپنے کمپنی پلان کو یاد کرو ریٹ لیسٹ کو یاد کرو اور روز صبح یہ کام کرو کہ روز صبح تم جا کر کے جا کر کے دس لوگوں سے ملنے کے لکش بنا لو اور تم کو تمہارا پلان کنٹسٹ دے آ دو تمہاری جیم میں اپنو بنو اس کا رنگ لالو بھرے کالی ہو تو ایسا ایک ڈائری ہو تاگے پلان کہیں بھی دکھا سکو اور دس لوگوں سے روز بھی لو اور تو پلان دو کنٹسٹ پلان دو ان کو ہر سوا کے جواب دو ان کو کیا کرپا ہوگی کی نہیں ہو ہوگی نا تب ہی ہوگی اب کیونکہ آپ بابا تھے تو بابا کا آپ پر ساتھ چڑھا رہے تھے یہاں میں کچھ نہیں کمپنی ہے کمپنی تو کھلی بھلی کوئی بات نہیں ہے ہوگے تو ہماری محنت سے وہاں میں بابا کرپا سے تھے یہاں ہماری محنت سے بابا نے کیا آپ میں اندر اینرڈی ڈال دی تھی کہ آپ اڑتے ہوئے پہنچے تھے وہاں پر بتایا ہمیں سب کچھ بھئی بس آپ ساتھ ایک لگا دی انہوں نے بس یہ کرو کدھی گربا ہو جائے گی اور آپ جا کرتے ہیں میں کسی بھی چمنتکار کو یا وہ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی میں ایسے ہی گربا ہو جاتی ہے تو بابا کو بیٹھ کر کیا شروع دینے کا ضرور خود کر لیں چڑھاوے کیا ضرور ہے خود آ جائے گا اپنے آنے میں مہانی جانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو ایک بات دانا چاہ رہا ہوں یہ جو فیگر ہے اس کو پانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے چلی میں بابا کے طور پر آپ کو بات داتا ہوں اسی طور پر داتا ہوں کہ آپ کو دس لوگوں سے ڈیلی ملنا ہے یہ کر سکتے ہیں آپ کیوں کریں گے کیونکہ اگر آپ نے اپنے پریوار کی ضرورتوں کو بغیر کہہ ہوئے پورا کیا ہے ان کی ہر ایک فائش کو آپ نے پوری کی ہے اور اب اگر آپ کے سامنے وہ دن آ رہا ہے کہ آپ کا پریوار آپ سے بار بار کہہ رہا ہے اور آپ زرد پوری نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کو پھر سے وہ دن واپس لانا ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کیا روز صبح پھٹ کر کے دس لوگوں سے مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے ہیں پھر سو دن بھولانے کے کریں گے نہیں کریں گے اگر آپ کے سامنے ڈرست آنے لگ جائے کہ یار میرا پریوار کر اگر مجھ سے کچھ مانگ لے اور میں نہ دے پاؤں اور وہ دن آ جائے تو ایک اچھا دن واپس آنے کے لیے کیا روز دس لوگوں سے ملنے کام کر سکتے نہیں کر سکتے کریں گے روز صبح آپ اٹھتے ہیں نو بجے کتنے لوگ نو بجے اٹھتے ہیں اچھا نو کے بعد پہ اٹھتے ہیں اچھا پہلے بات سات بجے آج جب پہ اٹھتے ہیں روز صبح آپ کو یہ تیاری ہو جائے کہ سات بجے ہم کو تیار ہو جانا آٹھ جن ہمارے پیار آپ کو جتا جانا ہے کیوں کیونکہ نو سے دس کے بیچ میں کچھ لوگ آفیس چلے جاتے ہیں اس سے پہلے لوگ اسے ملے لینا ہے پہلے پرپرٹی کون خریدتا ہے جو پیسہ کام آتا ہے پیسہ کام آتا ہے آدم کے پاس کام نمد ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا دس سے پہلے گھرے ملے گا دن آنے آفیس چلے جائے گا اور باکی شام کو ملے گا یا دن میں آفیس ملے گا چلو آپ صبح آج میں تیار ہو جاتے ہیں دیکھ رہاں کتنے پریسیڈنٹ کتنے وائس پریسیڈنٹس کام کرتے ہیں کتنے سرمیڈنٹس کام کرتے ہیں اگر آپ صبح پٹ کر کے آنے تیار ہو جاتے ہیں اور آٹھ سے لیکن کے رات کو آٹھ تک بارہ گھنٹے میں دس لوگوں سے مل سکتے ہیں چاہے دو دن کو ایک ساتھ بیٹھا کر چاہے کسی طرح سے بیٹھا کر کے ابھی تک یہ فگر میری فیر نہیں ہوئی ہے دس لوگوں سے ملتے ہیں تو پورے ایک ہفتے کے اندر آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں سیونٹی میں فیوٹی ماننوں اس کو فیوٹی ماننوں چھوٹیوٹی بھی ہوتی ہے گاڑی پنچر ہوتی ہے پچاس لوگوں سے آپ جیسے لوگ جنڈیا پاس ایک ایسی کمپنی کا پروفائل ہے جو بتانے کے لائک ہے کہ بوس اس کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں ہم نے لاکھ روپے کمائے ہیں پچاس لوگوں سے آپ وہ لوگ ملے ہو جو اپنے پیاؤڈ دکھا سکتے ہیں کہ بوس یہ میرا پیاؤڈ ہے دیکھو ہم نے اس پیاؤڈ کو اپنے ایک آن میں ملتے ہیں پچاس لوگوں سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو سیمینارز کے فوٹوگرافز کمپنی کا آفیس اپنے ایچیمنٹز یہ سب دکھا کر کے لوگوں سے ملتے ہیں آپ میں سے بہن سے لوگ اس بات کے جیتے جاتے ہیں اندہاران ہوگے کہ جب آپ کی فیس بک فوٹوگرافز ہوگی رہا جاتی ہیں گاڑی فوٹو جاتی ہیں تو ویدیشوں میں کام کرنے والے بہن سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئیہ کیا کرتے ہیں تم بتاؤں میں بھی ہمیں چھوڑ کریں ادنی دیدے سے اتنی آئیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسے بہتوں میں بھی جاتا ہوں اب جب بتاؤں کہ اگر تم پچاس لوگوں سے ملے ہو تو اپنی پوری چھمتاؤں سے اپنی پوری ٹیلنٹ سے آپ کتنے لوگوں کو مچور کر سکتے ہیں آپ پاس گاڑی بھی ہے آفیس بھی ہے کمپنی بھی ہے پروفائل بھی ہے اس طرح کی میٹنگز بھی ہے سب کچھ ہے کتنے لوگوں کو ملچور کر سکتے ہیں پچاس میں سے آپ کی سکتاں پر دس لوگ دس اور کوئی جواب دے گا پانچ دس پندرہ بیس دس پندرہ بیس ٹھیک ہے چلو یہ تو آپ کا کہنا ہے یہ آپ کر لے جائیں گے مجھے معلوم میں آرانس کر لیں گے لیکن یہ سسٹم میں بات کرتا ہوں جو آپ کو دس لاکھوں میں کمانی کی بات کرتا ہے دس لاکھوں میں آپ کما سکتے ہیں یہ سسٹم میں بات کرتا ہوں یہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کام کر رہے ہیں دس لوگوں سے مل لیں ہر دن ستا لوگوں سے مل لیں اور ستا لوگوں سے ملتے ملتے آپ نے صرف کیا کرنا ہے ماتل دو لوگوں کو اس لائق بنا دینا ہے کہ وہ بھی یہی کام کرنے لگ جائیں وہ بھی یہی کام کرنے لگ جائیں کہ وہ بھی صبح اٹھیں اور دس لوگوں سے ملے صبح اٹھے دس لوگوں سے ملے صبح اٹھے دس لوگوں سے ملے اور وہ بھی پورے ہفتے میں پچاس سے ساٹھ لوگوں سے ملے اور پچاس ساٹھ لوگوں سے ملنے کے بعد ان کو بھی یہی ایڈیوکیشن دینا ہے کہ تم کو بھی صرف یہ کوشش کرنا ہے کہ منیمام گری حالت میں کم سے کم دو لوگ تیارت لیا تمہارے ساتھ جو یہی کام میں نشروع کریں یہ دنہیں تو کر لوگیں دو لوگ تو ہی جائیں گے دو پہلے اکیلے آپ تھے پھر دو ہوئے دو سے دو چار ہوئے اتنا دو ستہ ہیں چار سے دو آٹ possible ہے جو سے وہ رہے آٹھ possible ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے یا ہو مشکل تو بتاؤ نہیں ہے نا چلو آپ جائے دیکھو دیان نیکنے اس بات کو پہلے ہفتے میں دو لوگ اگلے ہفتے میں چار لوگ تیسرے ہفتے میں آٹھ لوگ چوتھے میں سولہ بتیس چو سٹھ ایک سوٹھائیس دو سو چھپن پانسو بارہ ایک ہزار چو بیس دوزار آٹھالیس چار ہزار چھانو کتنے ہفتے ہوئے پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بار ہفتے بار ہفتے مطلب تین مہینہ تین مہینے میں پھر سے بات کرتا ہوں آپ روز سبح آٹھ سے آٹھ آپ کام کرتے ہیں دس لوگوں سے ملتے ہیں ہفتے بھر میں آپ پچاس لوگوں سے ملتے ہیں پچاس لوگ صرف دو لوگ کو آپ کا تیار کرنا ہے جو تیار ہو جائے آپ کی طرح کام کرنے کے لئے یہ پاسوبل ہے آسان ہے مشکل اگر آپ کی لئے آسان ہے تو آپ کی دو کیلئے بھی آسان ہوگا وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں یہاں تک آسان نکھ رہا ہے یہ بھی آسان نہیں چار کارٹ ہونا آٹھ کا سولہ ہونا آسان دیکھنا مشکل بول پہ چلنا جہاں مشکل ہوگا وہاں بتا دینا سولہ سے باتیس بتیسے چھو سٹھ ایک سوٹھائیس دو سو چھپن پانچ سو بارہ ایک ہزار چوبیس آسان دو سر آٹھالیس چار در چیار میں ہو جائے گا مطلب یہ ہو جائے گا نا شیور مانو اس کو آسانی سے مشکل سے نہیں کیا ہے کیا ہے اس کو نہیں کیا نا نہیں کیا اب دیکھو جو آپ کی پانچ سو کچھ روپے کی گھنٹی کی زندگی ہے وہ زندگی میں اور کیا نقصان کیا ہے کتے روپے کے تھا گھنٹہ آپ کا پانچ سو ترہسی روپے کے گھنٹہ تھا آپ کا اب وہ اس پانچ سو ترہسی روپے گھنٹے نہیں کیا آپ نقصان کیا یہ دیکھو چلو یہ دو لوگ یہ دو لوگ یا آپ پہلے اپنے آپ کو مانو آپ کہ آپ ان دو میں سے ایک آپ کو وہی کام کر رہے ہیں آپ دس لوگوں سے ڈیلی مل لے ہو ایک ہفتے پچاس لوگوں سے مل لے ہو انہیں کمپنی کا پلان دکھا رہے ہو انہیں پورا پلان بتا رہے ہو کمپنی سائٹھیں وزیت کرا جہاں سب کچھ کرا رہے ہو پچاس لوگوں کو آپ نے وزیت کر آیا پچاس کو وزیت آپ نے کرایا کتنے روپے گھنڈا کر سکتے hein ایک ہinte بھی میں آپ کی بات پر رہیے ان دو میں سے ایک آپ مان رو پچاس کو وزیت کر آیا کتنے گھنڈا کر سکتے تکی پورے ایک ہتے گھنڈا منیمام پچیس لاکھ اور کوئی سے کم کرنا چاہے گا پیچھے بلو بیٹھ لیں یہ بیس بول لے پچیس بول لے بیس مانو پندرہ مانو جہاں پہ آسان ہوا بولا پندرہ مانو دس مانو مانو دس ٹھیک ہے چلو پانچ مانو پانچ اپ پچاس لوگوں سے ملنا ہے آپ کو پچاس لوگوں سے ملنا ہے گاڑی کمپنی کی آفیس کمپنی کا سائٹ کمپنی کا پیپر آپ دکھا لے رہے ہیں سب کچھ کر لے رہے ہیں اچیومنٹ آپ کے پاس میں پانچ لاکھ مانو اور کم کر لوں چار کر لوں ارہو رکو تو سہی جان رکو تو سہی نا بھی دکھاتا ہوں آپ کی لائیبیریٹیز اور آپ کا ٹیلنٹ اور آپ کر کے آ رہے ہیں میں ایک لاکھ مانتا ہوں ادھرا تو کر لوگے ادھرا کر لوگے اگر ایک آنگی ایک لاکھ کرتا ہے تو آپ نے کتنا کرے گا چلو جب یہاں پہ آنا دو لاکھ چار لوگ کتنا کریں گے چار لاکھ ہمیں لگا آپ یہاں پہنچ گئے جو میں پوچھنے چاہنا ہوں لیکن آپ وہاں نہیں پہنچ گئے یہاں کتنا کمال بزنس ہو جائے گا آٹھ لاکھ یہاں کتنا بزنس ہو جائے گا سولہ لاکھ یہاں کتنا بزنس ہو جائے گا بتیس لاکھ یہ آپی ہیں صاحب آپی کی ٹیم ہیں یہ یہ آپی کی ٹیم ہیں یہاں کتنا بزنس ہو جائے گا چو سٹھ لاکھ یہ آپی کی ٹیم ہیں یہاں کتنا بھی جس ہو جائے گا ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ یہاں دو کروڑ جھپن لاکھ یہاں پانچ کروڑ بارہ لکھ آپ کی ٹیمے سے اب ایک لاکھ سے شروع تھا جہاں بیس لاکھ کی بات کر رہے تھے اور میں ایک لاکھ دلایا ہوں یہ نہیں اس گناہ کو نیچے کیا میں نے اور یہاں پہ بھی یہ دس کروڑ چوبیس لاکھ یہاں پر بیس کروڑ یہاں پر چالیس کروڑ اچھا آپ کو پتا ہے یہ آخری لیول کا بیسنس ہے اس کے اوپر کہ یہ بھی بیسنس آفی کا ہے یہ بھی آپ ہی کا ہے یہ بھی آپ ہی کا ہے جب ان سب کو آپ جوڑ دیتے ہیں ایک اصمدھوسی فیگر سمدھو ہو جاتی اسی کروڑ ایک اصمدھوس فیگر ہوتی سمدھو اسی کروڑ کا دکھتا نیان دیجئے گا ابھی فیلال میں آپ کو وہاں لکھے جا رہا ہوں جسے آپ نے آسان ہے آسان ہے آسان ہے آسان ہے کہا خود ہی آپ نے آسان کہا ہے میں نے نہیں کہا آسان آپ ہی نہیں کہا آسان یہ اسی کروڑ کا بیسنس آب کا ہوتا ہے مانگ چلو کی دو لیک میں ہو رہا ہے ایک لیک میں چالیس کروڑ ہوتا ہے ایک لیک میں چالیس کروڑ ہو رہا ہے چالیس کی بیلنسنگ ہو رہی سکس پوائنٹ فور کدھر آپ نے آر بنا دیکھ لو کدھر آپ نے آر بنا چلو یہاں بھی کم کر دیتے ہیں چوبیس لاکھ بنے گا بنے گی چوبیس لاکھ چوبیس لاکھ کا کام آپ کا ایک سال کے اندر ہو جارہا ہے صاحب تین مہینہ گئے ہاں پر تین مہینے میں میں تین کی بات نہیں کرتا ہوں آپ کو تو تین سال میں تا بھی کیا پہنچے کہیں ہاں پانچ سو چھپان روپے گھنٹے کی زندگی جینے والوں دکھسان کی اتنا کیے پتا ہے یہ آپ ہی کا تھا یہ آپ ہی کا تھا آپ کیوں نہیں کر پہ جانتے ہیں کیونکہ آپ دو چار آٹھ سولہ پتیس کی قیمتی پر نہیں گئے ان کو توڑوں ان کو توڑوں ان کی ٹیم لاکھ کی ٹیم لاکھ اس پہ گئے ہیں اب بتاؤ وہ کر کے پھائیدے میں ہو یا یہ نہ کر کے نقصان اگر یہ گلت ہے بتاؤ مجھے کوئی ایک ثابت کرے اگر آپ روچ سوہاڑ میں اٹھ سکتے ہیں آپ کے بدن میں اتنا طاقت ہے اتنی خون ہے اتنی شرم ہے اتنی گیرت اتنی اچھا ہے اتنی خواہش ہے کہ ہر دن آپ دس ہنٹا کام کر سکتے ہیں دس لوگوں سے مل سکتے ہیں ہفتے میں سات دن میں پچاس لوگوں سے مل سکتے ہیں اوپر اتنی بدھی دے رکھی اتنا آپ کے انتر صاحیت اتنا آپ کے انتر ایڈوکیشن ہے کہ صرف دو لوگوں کو تیار کرنے جو ہر اپنے ایک لاکھ کا بھیجس کر سکتے ہیں ہر اپنے ایک لاکھ بھیجس کر سکتے ہیں تو یہ پاس آپ کما سکتے ہیں یہ کما سکتے ہیں آپ کتنوں نے کم آئے بتاؤ جنہا مجھے اس سلڈی پی کا مین اور لاسٹ یہی تھا کیا دیکھتے ہو اپلائن کا پیاؤڈ کتنا ہے ڈاؤن لائن کا پیاؤڈ کتنا ہے اس کا فلان مجھے مل جائے اس کا آئیڈی مجھے مل جائے یہی دیکھتے ہو میں تمہیں کہاں سے توڑ کے لائے تھا بھائی کہاں سے توڑ تم کو لائے تھا میں زیرو سوٹا کے لائے تھا زیرو سے زیرو ساتھے گئے تھے شائن سٹی میں سیکھا ہے آپ نے بہتوں نہیں محنت کیا گیا آپ کے اوپر اگر میں یہ کوشش کرتا کہ آپ کو لے کر کیا ہے توڑا آپ کی ٹیم سیکسی اور ٹیم لگا ہے کیسی اور ٹیم لگا ہے کیا کچھ بنتا اگر ریالی یہ کھلا ہوا ہے آپ کے اندر آپ کا وہ سوچان ہے جس کو کہتے ہیں کہ غیرت شرم شرم کرنے کی بات ہے کہ آپ یہ پاسکتے تھے یہ پاسکتے تھے ایک ہی جگہ سے ایک ہی جگہ سے ایک ہی آئی سے چوبیس لاکھ روپے آپ مہینے کا کما سکتے تھے آپ نے تو پچیس لاکھ سے شروع کیا تھا آپ دس سبولے سر اتنا تو کری لیں گے پانچ پہ آپ نے کہا سر فکس کر دو میں دیکھ لاکھ پلاتے کھڑا کیا ہوں نمبر سے میں آپ نے کہا تھا پانچ کم سکم تیار کر دیں گا میں تو دو لاکھ کھڑا کیا آپ کو میں ہائیست نہیں ہمیں لویس فگر پکڑی ہے لویس فگر پکڑی ہے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو وہ بھی کیا کبھی تھیا جو اپنی گرڈpee اس کام کو ایک آدمی ہاں کھڑا ہو جائے بول دے کہ دو لاکھ چالیز زار کیا اور میرا فکس آتا ہے پچکٹیو میں پرمانٹ آتا ہے اتنا آتا ہے کہ میں کام کرو نہ کروں میرا دو لاکھ چل رہیز زارب اوٹ آتا رہ گے کیونے بھی چیت니 ٹیم کوئیک آدمی ہے آگے کوئی بھی کوئی بھی ویدیشوں میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اس کلکلیشن کو جانتے ہیں جہی جہاں میں ٹوریس پلیس ہوتے ہیں کسی بھی ایک فارمر سے پوچھئے جو ورڈ ٹور پر آیا ہوتا ہے کچھ وہ کتنے سار ہوئے تم کو کتنے مہینے ہوئے تم کو اپنے خرصے نکلے ہوئے وہ ایک مہینہ کوئی دو مہینہ کوئی دیکھ مہینہ بتائے گا کس کام کیلئے ہے ورڈ ٹور پر آیا کوئی کام کیا کرتے ہو کام وہاں گھر پر لوگ دیکھ لیتے ہیں اور کوئی کام ایکسٹا کام آپ کو نیٹورکنگ بتائے گا وہ نیٹورکنگ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے بیگ نٹک آئے ہوئے رہتا ہے بیگ اندر بزلیری کے باٹر بہتی گئے شوٹ رہنے ہوتا ہے چوتہ پہنے میں ہوتا ہے تاجمہل فوٹو کھیج رہا ہوتا ہے گروپ میں ہوتا ہے جو ہمارے دیش کے اندر آ کر کے مندیلوں کی درگاہوں کی امارتک فوٹو کھیج رہا ہوتا ہے یہاں سے اس کا اگلہ ٹھول نیپال کے لگا ہوتا ہے اگلہ ٹھول مہلہ دیش لگا ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ بھائی میرے کتنے دن سے دن گھر سے باہر ہو بولنے گا دو مہینے سے تین مہینے اس کب تک باہر رہو گے ابھی ایک دو مہین آور ہے کہ کیا کر رہا ہوں انہیں جوائے کر رہے ہیں ورلڈ ٹھول پر ہے کیونکہ میرا بزنس ہولڈ میں لگا ہے کیا کر تو نیٹورکنگ کرتے ہیں وہ چھے مہینے گھونٹا ہے اور چھے مہینے میں انڈیا بناتا ہے بنگلہ دیل سے بناتا ہے پاکستان بناتا ہے چائنا بناتا ہے ملیشیا بناتا ہے ان دیشوں میں نیٹورک بناتا ہے ان میں سب کئیوں کو دیکھیں گے تو ان کی شکل صورت سے لگتا نہیں کہ وہ تاتمیل بھوم نہیں آئے گا وہ اتنے یادہ کلہ کے قدردار نہیں دکھائی دیتے ہیں وہ اتنے کلہ داروں نہیں دکھائیتے کلہ کے لیکن وہ یہی کرتے ہیں وہ نیٹورک کرتے ہیں جس انڈسٹری میں آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں اگر بابا کہہ دیں گے کہ بیٹا صبح ساڑھے پانے اٹھنا ہے آپ کو ایک نیبو خریدنا ہے سورہ نہیں کرنے سورہ اس کو کٹ کر کے مرچی ڈال کر کے اس کو چھان کر کے باہر جانا ہے اور جا کے تس لوگوں سے ملنا ہے اور اس رنگ کی پین لے جانے سے انڈائلک یارم سٹاپ کرنے لگ جائیں گے لیکن ریالیٹی زندگی میں ایک چیز ہو بھی سکتی ہے ایسے بھی ہو سکتی ہے اسے کرنے کے ائر کس ہی ضرورت ہے خود پیار اپنے اندر خود تمہاں اندر بھگوان عشق خدا بیٹھا ہوا ہے خود بیٹھا ہے جگہ ہوتا ہے جگہ ہوتا ہے اس کو اپنے اندر سے یہ رقصان ہے یا نہیں آتا اور یہی رقصان آپ تب تک کرتے رہو گے جب تک اس پر کام نہیں کرنا شروع کر رہو اس کے لئے آپ کسی گیٹیں ہوتی پڑھیں خود تھاننا پڑھے گا کہ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا یہ قیمتی کہتی ہے کہ بارہ ہفتے میں تم یہ کمانے لگ جاؤ گے مجھے نہیں منظور ہے چھوڑ بولتی یہ قیمتی بارہ مہنے کمانے لگ جاؤں گا دس گناہ سوڑ سپیٹ سے چلوں گا لیکن پاؤں گا اسی کو نئے نئے لوگوں کے لے کر کیا آپ ایڈکیٹڈ کر دو سکھا دوں گا لیڈر بنا دوں گا آپ کیا تو آئیڈے آنا پہ نہیں سکھا جاتا پین پلیس کرنا نہیں سکھا جاتا رنگلو پیم آفر آئے گا اس آئیڈیٹ ٹاپ اپ کر کے ریوارڈ اٹھا لیں گے تین جگہ ریوارڈ اٹھائیں گے تم کوئی طرح دیں گے کیا ہی نہیں کیا ہے براہ لڈی پی چھوڑو لڈی پی کا باب کر ڈالیں گے پھر بھی ٹیمہ دیسو در پائیں گے جب تک آپ دیسو در ہوگی ہمارا کیا نمسان با جاتے ہیں اب تک کمپنی کا آریلوائی گروپ نے کتنا بیجنسا تک کیا ہے تم دونوں اپنے سامنے ملا کر کے کر دیا پچاسٹھ کروڑ سو کروڑ ہمارا بس اتنا نمسان ہی ہم سو کروڑ بینے سام سے کر گئے سو کروڑ سے اوپر بینے سام کر گئے ہمارا کوئی نمسان نہیں جب ہم نے کمپنی کی شروعات کی تھی تو اس کمپنی میں کیول ایک آئیڈی تھی جیڈی جی ایک سو چور ایسی کیول ایک آدمی تھی جو جو ریڈرنگا پہ جانا جاتا تھا آج کی ریٹ میں اس کمپنی پندرہ گروپ ہے پندرہ گروپ ہے مندلی کتنا میں جس کرتے ہو ملا کی دونوں کتنا کرتے ہو سات سے آٹھ کروڑ یہ کمپنی ہر مہینے کریپے سو کروڑ کیا سو کروڑ کیا سو کروڑ سو کروڑ سو کروڑ ستر مانتے ہیں ستر کروڑ میں سات کروڑ کتنا پارٹ ہوتا ہے آپ کا contribution اس کمپنی ماتر دس پرتیشت کا ہے اگر دس پرتیشت نہ ہو تو کیا کمپنی بن ہو جائی گی لیکن دس پرتیشت نہیں بند ہوگا کیونکہ آپ کہیں نہیں کہیں کسی اور ساتھ کام کریں گے پیسوات آتا رہے گا آپ کا آج آر ایلوائی میں آگا کرنیسی اور میں آگا کمپنی بڑھتی رہ گی آپ نہیں بڑھوں گے کمپنی بڑھتی رہ گی آپ نہیں بڑھوں گے کمپنی کوئی رقصان نہیں ہے آپ نہیں بڑھوں گے نائنٹی پرسنٹ بیجنس کہیں اور سے سورس ہوتا ہے آپ کہتا ہے اس کمپنی کے اندر اس کمپنی میں اگر آپ نہیں بھی کام کرتے ہیں تو دس پرتیشت انسان پورا کرنا میرے لئے بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ نہیں کام کرو تو نائنٹی پرسنٹیم آپ کی کام کرے گی اس کمپنی کے اندر یہ بھی مانگے چلی آپ سات کروڑ کا بیجنس پھر نہیں اس کمپنی میں آئے گا تب نہیں بیجنس آئے گا اور سات کروڑ نہ بھی آئے تو چھے آئے گا چھے نہیں تو پانچ آئے گا اتنا تو آئے گا ہی آئے گا اتنا تو آئے گا ہی آئے گا اور اگر اس میں سے دو کروڑ تین کروڑ چار بیجنس شارٹ ہوا تو کتنا پرتیشت ہوگے تین سے چار پرتیشت یہ ہوں گا تین سے چار پرتیشت بیجنس کے لئے میں نہیں محنت کر رہا ہوں یہاں اگر آپ لوگ اتنا تھکنے کے بعد میں تین سے چار پرتیشت کے لئے نہیں کام کر رہا ہوں میں کام آپ کے کیلئے کیلئے کر رہا ہوں میں کام آپ لوگوں کی بھوش کے لئے کر رہا ہوں اس لیے ان کو ڈاٹا تھا کہ یہ میں بہت سیریس مٹیگ دینے جا رہا ہوں تم سبھی لوگ اپلائیم ایک وردان کی طرح سے ہوتے ہیں اس سسٹم سکھاتا ہے اپلائیم وردان کی طرح سے ہوتے ہیں اور ڈاؤن لائن جو ہوتا ہے وہ آشربان کی طرح سے ہوتا ہے دونوں کو سامان کرنا چاہیے نیٹورکن بہت بڑی چیز ہے پورا مہاگرم تھے اس کو پڑھو تو سہی سنسکار سکھاتے ہیں اور طریقہ سکھاتے ہیں فیملی کو ہی نہیں پوری دنیا کو فیملی بناتے ہیں پیسہ کمانا سکھاتی ہے اور پیسہ ہی کمانا نہیں سکھاتی ہے پیسہ کمانا کر اس پیسے کا صحیح استعمال کرنا بھی سکھاتی ہے میں نے اپنی ایک ٹریٹنگ میں وہاں پہ جبل پور میں اس نے جیپور میں کہی تھی یہ بات اپنے ٹریٹنگ میں کہ ایک بندہ چاہیے کتنی چھ پوسٹ میں کیوں نہ ہو یا کسی کتنی چھ دکان کیوں نہ ہو وکیل صاحب آپ کو چاہے بھائی صاحب آپ کو آپ کی کتنی چھ دکان کیوں نہ چلنا ہو اگر آپ ایک لاکھ سال ملنے کمار نہیں اور یہ کہہ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کسی رشدار کے گھر میں طبیعت بہت خراب ہے ہر مہینے دسزار روپے کی ضرورت اس کے علاج کر لیے شاید ایک بار دیتے دو بار دیتے بار بار نہیں دیں گے بار بار بالکل نہیں دیں گے بھلے آپ کتنا پیسہ کیوں لکھا مارے نوکری سے یا اپنے ٹیلنٹ سے اگر پتہ چل جائے کہ پچاس دار روپے کسی کے بہت خراب ہے تو آوائید اس کو بھی کرنا چاہیں گے کیوں کیونکہ آپ کو اپنی کمائیے کیوں دے گی اپنی پر کیوں دے گی لیکن ایک نیٹورکر اگر اس کو گارنٹی ہو جائے کہ ایک لاکھ یا دو لاکھ کمانے لگ گیا ہے اس کے ڈاؤن لائک میں کسی کے ساتھ اسی پرابلوم آ جائے اور اس ریال نیٹورکر ہے ریال نیٹورکر ہے تو نہ آؤ دیکھے نہ آؤ جائے گا اس کو مدد کر کے آئے گا اُدھار نہیں دے گا اُدھار بھی نہیں دے گا کہ اگر لوگ رکھو علاج کراؤ ہوگا تو دینا نہیں کوئی بات نہیں بھائی صحیح و کام کا نیٹورکر چریتر ہوتا ہے کہاں سکھاتا ہے یہ سب چیزیں کہیں نہیں سکھاتا ہے اس اندسٹریل سکھا جاتا ہے اس اندسٹریل سکھا جاتا ہے جس میں آپ اپنے اپنے بیندر سمائل نہیں سمجھتے جس کے پر آپ اپنے سنٹر سمجھتے اگر ریلی اس کے ایتھکس اس کے نیام اس کے دور طریقوں آپ اپنا لیجئے تو آپ سے زیادہ عزت آن آدمی کوئی رہی دنیا کے اندر اب ایک ڈاکٹر سے اچھا پیسہ کما سکتے ایک ایڈوکیٹ سے اچھا پیسہ کما سکتے کیونکہ ایک ایڈوکیٹ ہونے کے لیے ایک ڈاکٹر ہونے کے لیے آپ کے پاس جو ایک سمیں بتائیں گے اپنی عمر کا جو پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد ایک وقت گزاریں گے مانگے چلیے آپ کتنے ساتھ عمر میں ہو گئے تھے وکیل کیا عمرتیں سمیت کی پچیس سال عمر میں ہم وکیل ہو گئے تھے اور آنے والے کتنے ساتھ تک پریکٹیس کرنا چار پر اسی لاکھ رو پہ یہاں پر آپ پچیس لاکھ رو پہ گھم بات کر رہے ہیں ایک بہنے میں یہاں پہ چار پر کتنے دل برا ہوگا وہاں پہ چاریس سال ہے یہاں پہ دو سال ہے اٹھتیس سال پہلے کمال ہوتی جانتے ہو کیوں اٹھتیس گناہ فاس فیڈز کمال ہوگا جانتے ہو کیوں کیونکہ آپ وکیل ہو یا نہ ہو ایک وکیل کا ٹیلنٹ آپ کے لئے کام کرتا ہے آپ ڈاکٹر ہو یا نہ ہو ایک ڈاکٹر کا ٹیلنٹ آپ کے لئے کام کرتا ہے آپ پروفیسر ہونا ایک پروفیسر ٹیلنٹ آپ کے لئے کام کرتا ہے اگر آپ نے کسی کو جوڑا رکھ رہا ہے وکیل صاحب نگر جا کے اپنے ٹیم میں کسی کو جوڑا ہوگا تو اس پر اشار سکتہ وکیل ہوگا لیسٹ ہی بنائی ہوگی انہوں نے وقالت کی جو انہوں نے ڈگری لیے جو ایجوکیشن لیے اسے ہی کو استعمال کیا ہوگا انہوں نے ایک ڈاکٹر کو اگر آپ ایٹ کر دیں گے تو اپنے ڈاکٹر لپی لیسٹ اپنے ڈاکٹر لپک بنائے گا اور وہ اپنے طور طریقوں سے اپنی ایجوکیشن کو وہاں استعمال کرنا شروع کرے گا ایک عمر میں ڈگری وائز پروفیشن وائز آپ کیول ایک ہی پروفیشن کر سکتے ہیں ایک وکیل رہتے ہوئے ایک ڈاکٹر کی نہیں بن سکتے آپ کی وقالت بھی کریں صبح اور شام کو ڈاکٹر ہی کریں کہیں دیکھا آپ نے کہیں ایسا نہیں دیکھا نا صبح وقالت دوپیرمی سکول کالیج پروفیشنری اور آپ کو ڈاکٹر دیکھا آپ نے اگر ایسا پاسبل تو آپ انکم نیمی نہ ہو سکتی ہیں لیکن نیٹ ورکنگ میں ایک ایڈوکیٹ کو ایڈ کر کے ایک ڈاکٹر کو ایڈ کر کے ایک پروفیشن کو ایڈ کر کے ایک چانٹڈ اکاونٹڈ کو ایڈ کر کے ایک بیجس مین کو ایڈ کر کے ایک اسٹھوڑنٹ کو ایڈ کر کے ان سارے ٹیلنٹ کا پاس آپ کما سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنے مو میں چاندی کی چمچلے ایک پائدہ ہونا جورت نہیں گی اس کے لیے آپ کو نہ لڈری کachts کھلنی کی جڑھتے ہیں اگر اس میں آپ نے ریالی دل سے کام کر لیا صحیح سے کام کر لیا اور آپ نے یہ بنا لیا کہ یہ آپ کے انڈر میں وکیل سابگے یہاں زندگی چنہ شروع ہو جاتی ہے یہ پورا کا پورا لحوی آپ کا ایک وکیل اکلاو بھی بن جاتا ہے آپ وکیل نہیں ہیں اور ایک وکیل بھی ہوتے تو دس وکیل کو آپ اپنے چیمبر نہیں رکھ سکتے تو آپ کے لئے کام کریں لیکن یہاں پہ دس وکیل کی وقالت آپ کے لئے کام کر رہی ہوتی ہے آپ ڈاکٹر ہوئے نہ ہو لیکن اگر آپ نے ایک ڈاکٹر کیا ہائی ڈاکٹر کر دیا اس ڈاکٹر نے اپنے ساتھ دس ڈاکٹر جوڑ دیا تین ڈاکٹر کھالی کام کرنے لگ گیا تو آپ کتنے بڑے بھی ڈاکٹر کیوں نہ ہو جاتی ایک ڈاکٹر نہیں کھول سکتے تھے کہ آپ دس ڈاکٹر ڈاکٹر اپنے رکھ لیکن دس ڈاکٹر ڈگری وہاں پہ آپ کے لئے کام کر رہی ہوتی ہے اتنا شاندار لینے سے ہی ہے اس کو کیا کیا آپ لوگوں نے برباد کر دیا آپ نے یہ آپ کما سکتے تھے مائی ڈاکٹر آپ دس لاکھ ہی بات کر رہے تھے آپ میں دس لاکھ روپے کیسے کمائے یا ایک لاکھ تک نہیں پہنچے آپ کیوں نہیں پہنچے پتائے اس ہی نہیں پہنچے یا کیا آپ نے سسٹم نہیں استعمال کیا یہ بارہ ہفتے میں پہنچا دے رہا ہے سسٹم اب بارہ مہینے پہ ہی پہنچ پائے اور ایسے رہو کہ بارہ سال نہیں پہنچ پہ ہوگئے ابھی کل میں ایک میٹنگ کرنا تھے بھائی صاحب 2008 سے نیٹورکنگ میں ہے دس سال ہو گیا میں نے کچھ آپ بینک میں کتنے پیسے پڑھے ہیں کہ بھولے پچیسزار روپے میں کیوں نیٹورکنگ کو دس سال سنٹر کی گھر روپا چیزار روپے کون مدر پڑھے ہیں کیوں سسٹم نہیں فالو کیا سسٹم نہیں فالو کیا آپ کا پانچ سو روپے کا جو گھنٹہ ہے نہ آپ کو ہر گھنٹے پانچ آرٹے کماؤ سکتا ہے استعمال دور آپ اپنی گاڑی میں پانچ سو روپے کا تیل دلواتے ہیں تو اس پانچ سو روپے کے تیل سکر کے نیٹنگ کے لے جاتے ہیں تیل کوشش کرتے ہیں کہ آپ پانچ سو روپے کے تیل ڈلوائے ہیں اس کے بدلے میں کاجوانی نکلیں تاکہ ایسا حصول ہو جائے آپ کسی کو بیٹھ کر کے سی سی ٹیم کافی بلواتے ہیں پانچ سو روپے کی تو اس میس سے نا کہ آپ کچھ ریزار ڈالائے گا تو زندگی گھنٹوں کیوں برباد کر رہی ہے کیا یہ کافی سے سستا ہے مٹی کا تیرے ڈیجل سے سستا ہے کیا یہ اس میٹنگ میں یہ ہی میں سیکھ دینا چاہوں گا کہ پہلی آپ کی ضرورت ہے یہ آپ کی اچھی میٹ ہے بیچ میں آپ کی گلتیاں ہیں میں آپ کو موٹیویٹ نہیں کرنے آئینہ دکھانے کے لیے آیا پہلی آپ کی ضرورت ہے کرو نہ کرو وہ آپ کے گلے میں آنے والی کے ضرورت ہو اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ گھٹنا ہے گھٹی ہیں کی ہائٹ پہ جائے گئے ہیں اوپر تک بلہ وجہ جو تو پورا کیا گیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے لیکن جب ڈاؤن فال آیا ہے تو ضرورت چیزوں پورا نہیں کر پا رہے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں ان کے لیے یہی کلاج ہے کہ وہ اس سسٹم کا اپنائیں اس رائٹی کو چھوڑیں اپلائن کا پیاؤڈ ڈاؤن لائن کا پیاؤڈ چھوڑیں جو آپ کا کردگیوں بہت نہیں کریں جو آپ کا کام ہے جو آپ کا کناب ہیں آپ اس کو دیکھئے دنیا کیا کرتی سے مڈ دیکھئے دنیا کے دیکھنے سے آپ کا کام نہیں چلنے والا ہے آپ کے کام آپ کے دیکھنے سے چلنے والا ہے اور اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو وہ دن دور نہیں ہیں کہ جب T. Personally جو آپ نے نام رکھا ہوا ہے آگے جو بھی نام رکھیں اس ٹیم کے اندر جانے کتنی ٹیمیں بن جائیں گے اور کوئی اچھیور نہیں ہوگا کوئی اچھیور نہیں ہوگا آپ کا سات کروڑ کا بجنس آ رہا تھا آتا رہے گا آتا رہے گا ہو سکتا ہے سات کروڑ بجنس دو کروڑ کیسے اور گروپ سے آئے دو کروڑ کہیں اور سے آئے دو کروڑ کہیں اور سے میں پانچ سالوں کے بعد اٹھا ہوں اس طرح کی ٹریننگ دینے کے لیے نیٹورکنگ کا گروپ وائز ایسے کوئل پرسن کے ساتھ میں تاکہ یہاں پر آپ لوگوں کی آنکھیں کھل سکیں اور آپ لوگ ایک اچھی ٹیم تیار کر سکیں فرس ٹائم میں ایسی میٹنگ شروع کیا ہوں اور آگے ہمیشہ کرتا رہوں گا ہر مہنے کرتا رہوں گا یہ بلیک کر کے کہ کس گروپ کے اندر گروپ ہو رہے ہی ہے کس گروپ کے اندر بینجس بڑھنا ہے کس گروپ کے اندر ڈسپلین بڑھنا ہے کس گروپ کے اندر میں ہر مہنے کروں گا میٹنگ یہ ہر مہنے ہم یہ میٹنگ چلا کریں گی جس میں صرف میں پریسیڈنٹ وائز پریسیڈنٹ اور سینل میڈیمز کو بلائے کروں گا پھر سیورس مٹنگ الگ سے ہوا کرے گی وہاں پہ میں الگس ایڈوکیشن دیا کروں گا لیکن آپ لوگوں کو ہے اور جو صرف وقت پاس کرنے کے لیے آئے گا آپ میں سے کپ نے بگر گھڑی دیکھیں بجائی کیا ٹائم ہو رہا ہے بگر گھڑی دیکھیں کوئی بتا سکتا ہے دس گس پونے گیارہ مرے صحیح گیا پونے گیارہ کلی کے دس پینے دس چالیس ہی ہو رہا ہے بھر بہر 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 بہت سامنے اس ایسا بہت سامنے آپ کبھی قیمتی سامنے میرا بھی قیمتی ہے آپ ابھی کچھ دیر پہلے بیٹھے ہوں میں پھر ایک سوال کرو گا پوننگ گیارہ ہو رہا ہے میرے لیے صبح سے لے کر پوننگ گیارہ تھے بولنا ہم میٹنگ کرنا ہم بات کرنا ایک بہت لیکن اس کے بعد پوری انرژی فل اینر ساتھ آپ کے لیے کیوں میں لگا ہوا بتائیں گے رہا ہو جائیں صرف میڈیو اس لیے کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوں آپ کی آپ کتنا ذمہ داری اپنی ٹیم میں سمجھتے ہیں آپ کتنا سمجھتے ذمہ داری اپنی ٹیم کا میں یہ تکلیف یہ درد آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ریلائز کرو یا چھپاؤں مری کل بھی تبھی صحیح نہیں نہیں کل بھی میں بہت آرام نہیں کر پایا ہوں تین سے چار گھٹے سو پایا ہوں صبح سابس لے کر کے ابھی رات ہو پونی گیارہ تک آپ کے ساتھ میں لگا ہوں لیکن نہ تو کوشش میں نہ انرژی میں کسی بھی چیز کوئی کبھی نہیں دیکھیں گیا نہیں پائیں گیا سٹارٹ کیا ہوں تھوڑی ستکان محسوس ہوئی ہے لیکن سٹارٹ کرنے بعد یہاں پہنچتے تک ابھی بھی میں دو ہنٹی میٹنگ لے سکتا ہوں میں تب تک میٹنگ لے سکتا ہوں جب تک تم لوگ چاہو تب تک میٹنگ لے سکتا ہوں کیوں 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 کی مجھے اپنی زمداری کا حساس ہے تمہیں ہے تمہیں اگر ہو جائے گا یہ حساس جس دن تم کھڑے جو اپنے ٹیم کے لئے اپنے ٹیم کے ساتھ میں سدھر جاؤ گے سمر جاؤ گے بلکل پوری طریقے سے بدل لو چینج کر لو ایک بہت اچھی اندسٹری میں ہو ایک بہت اچھی سسٹم پہ ہو ایک بہت اچھی کمپنی میں ہو اور ایک بہت اچھے ماحول پہ ہو اگر ابھی نہیں بند ہوگے سدھروں کے سمرو گے تو کب سدھروں کے سمرو گے کوئی عمر نہیں ہوتی سیکھنے کی اور کوئی دن ہی ہوتا ہے سٹارٹ کرنے کا اگر پہلے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو اس گلتی کو آج سبھر کر آج کمپنٹ کر لینے سے ایک نئے سٹارٹ لینے سے آدمی آگے نکل جاتا ہے آگے چھلا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ میٹنگ آپ کے لئے ذرا بھی کسی بھی حال نہیں میں اور موٹیویٹ کر سکتا تھا آپ لوگوں لیکن آج میں صرف آپ کو چہر ہے آپ کو آئے نہ دکھانا چاہتا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ بلکل سیمی ٹریک میں چل لے ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں بلکل صحیح ہو گئے ہوں لیکن یہ میٹنگ اس لئے ان کے لئے ضروری ہے کہ کہیں زندگی میں کبھی بھی ٹکنے کا موقع ملے تو آج کی میٹنگ ضرور آپ کو یاد رہے کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کہ تھوڑا بہت آپ سے کہیں کوئی کمی ہو رہی تو آج میٹنگ آپ کو ضرور یاد رہے اس سیٹم سیکھنے کا ہے سکھانے کا ہے کموانے کا ہے یہ سب کریں گے اپنے آپ کمانے لگ جائیں گے آپ اس سسٹم اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پیاؤڈ کتنا آ رہا ہے تو ریلی آپ کو آپ کے پیاؤڈ باپ کی نظر لگ جائے گی اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے پیاؤڈ کتنا آ رہا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹیم کو کتنا پیاؤڈ آ رہا ہے تو یقین جانے آپ کا پیاؤڈ بڑھنا شروع ہو جائے گی کیا لے کر کے آئے تھے اس کمپنی کے اندر جلس دن کچھ نہیں تھا آپ کے پاس اس دن آپ بہت ہی ماندار تھے میں ان کی بات پر انجھیں سٹارٹ سے تھے اس دن آپ بہت ہی ماندار تھے اس دن آپ کے اندر بہت جوز تھا اس دن آپ کے اندر بہت ہی مانداری ڈیڈیکشن تھا آج بھی یہ ہے ہی مانداری ڈیڈیکشن نہیں کہہ لیں لیکن ایک چیز دھیرے سے گز گئی ہے وہ گز گئی ہے خود کے لیے سوچنے لگ جانا کھا لی چالا کی کوشش آ رہی سب کچھ اگر آپ پچیس لاکھ رو پر یہاں کمانے لگ جاؤ ہر مہینے کا بنیگی نہیں ایک بار ہی پچیس لاکھ رو پر یہ کے لیے کوشش میں کرو بار بار ہی پچیس لاکھ کی کوشش کرو کیا ہر بار آپ کو پچیس لاکھ ہے آج ہو مونبر آج ہو جائے آپ میرے سے کوئی ایسا ہے جو گول نہیں پاتا ہے زبان تو سب کے پاس ہے کوئی ایسا ہے جو پاٹ نہیں پاتا کنت پڑھنے گا کہ یہ میٹنگ آپ بھی کر سکتے ہیں اس میٹنگ کو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہ لیں تو ان میں ت graphic کر لیں گے ان میں achan کہ آپ کر لیں گے لیکن س험 چاہاں گے تو اور نہیں چاہیں گے اگر نہیں چاہتا ہیں یہ نہیں کرنے کوشش کرے گے تو ایک دن آپ کو پھر سے کہنا ہے کہیں کہ تلاغ کی ننا بڑے گا زیرہ سے مثال فرش medio احماد بیٹھے ہوا ہیں جا رائچی رہا ہو اس ان کے کہہ دوں مثال مناہم تم کو بول دوں ادھروا عظمت لینا اس لڑکے کو بھی آپ بات مت کرنا میں نے اس کو بھیجا خود دیکھ جا کر ٹیم آرے بلائیم کام کر کیونکہ یہ کہیں اور بھی کام کر سکتا تھا یہ کہیں اور بھی کام کر سکتا تھا کہ اس سے کبھی بات دو نہیں پیشلے چھے سے ساتھ میں نے اس مجھے فالو کر رہا ہے آشش فالو کر رہا ہے کہ یہ فالو کر رہا ہے ٹھیک ہے ان کی حرکتوں کو ایسا ان کی ایڈی بلا کر رکھی تھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں احمد کے لئے نہیں بتا رہا ہوں لیکن آج میں بتاؤں کہ آج ایک کا زمیر جندہ ہو گیا تو وہی بات نا جتنا بڑا سکت ہے تو سوڑا کمبیک ہونا چاہیے کر لے گے تو اچھا کر لے گے گھر کی بجری کبھیل نہیں جمع کر پا رہے تھے یہ جاتے صحیح اور بڑیلا وجہ جا کر کے مرسیڈیز گاڑی کھنک لائے تھے ایک سال سے اندر کی بات ہے ایک سال کی دین ہو رہا ہے کیا ہے مل جا کر کے دلیز گاڑی کھنک لائے تھے اور آج کی ڈیٹ میں ایک وقت ہے سب گلتی اس کی نہیں ہے نا گلتی اس کی نہیں ہے میں نے موقع سے دیس کو میں نے سجا دیا تھا گلتی اس کی نہیں ہے گلتی اس کی عمر کی بھی ہے گلتی اس کی ایڈوکیشن کی بھی گلتی اس کی اس حرکتوں کی ہے جو اس نے سسٹم کو توڑ کر کے کیا اور پھر اگر کرے گا تو اوپر نے یہ دن دکھایا کہ بیٹا تم مرسیڈیز کھنک لائے کر کیا آیا تھا اپنے گھروا کے دینے کے لئے آج کی ڈیٹ میں تم بھیجلی کا بھیل نہیں جمع کر پا رہا ہے تو دیکھ جرائی ہی تو ہی زندگی دھتے without education heroes are zero ہوگے without education یہ ادھاران آپ سارے چیدہ جاکتے کھڑے نہیں اور آج اس لئے ان کو کھڑا کیا کہ آج کے بعد سے یہ ایسا نہیں دکھائی دے گی یہ بھی مجھے معلوم ہے اگر ذرہ بھی شرم ہوگی ذرہ بھی ان کے اندر حیاء ہوگی ذرہ بھی ان کے اندر طاقت ہوگی ذرہ بھی ان کے اندر شرکندگی ہوگی ذرہ ان کے اندر آنگ ہوگی تو یہ بدل کے دکھا دیں گے اپنے آنگ کو یہ بدل کے دکھا دیں گے اپنے آنگ کو لیکن وہ مثال دکھانا چاہنا آپ سارے بھی لوگو کہ اگر میں آپ کے بیچ کا ہوں دو جار بارہ میں zero تھا جہاں پہنچ گئے ہیں یا آپ کے بیچ میں ہیں ہیرو پر کے زیرو کو گئے ہیں تو آپ سب ہی تیسی سوسائٹی کے ہیں نا اپنے ورکنگ ایٹیٹیوٹ اپنے طریقے اپنے چیزوں سے یہاں پہنچے ہیں یا کہیں پہنچے ہیں یہ پہنچے ہیں اسی اس سے پہنچے ہوئے ہیں میں یہ بات کہہ کرنے ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں چھوٹا نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم میں سے ہر ایک آدمی یہی کام کرے گا جب مجھے لگا کہ ہاں اب کوئی چیز اس کی زندگی میں ایسی گھٹی ہے جسے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تب میں نے اس کو بلائیا کہ آؤ اور آنے کے بعد میں نے اس سے کوئی باتیں نہیں کی میں نے جواشی سے بات کروں یہ میرا ایتیس تھا یہ میرا وصول تھا یہ اس سسٹم کا وصول ہے کچھ نہیں سنا میں نے کچھ بھی نہیں کوئی بات نہیں میں نے کہا تم کہیں اور جاک کام کرو کہ ٹیم توڑو گے لوگوں کو بلاؤ گے جہاں تھے وہیں جاؤں وہیں کام سرو میں چاہتا ہے تم کو الگ کرا سکتا تھا کہ یہ الگ لگا سکتا تھا ایک نئے ٹیم دے سکتا تھا ایک نئے آئیوٹیٹی دے سکتا تھا ایک نئے گروپ برواز کچھ بھی کر سکتا تھا میں نے کہا کہا جاؤں وہیں کام کرو کہاں کام کر رہے تھے یہی تو ایتکس یہ انجام ہے اور یہ نٹرکنگ کا طریقہ ہے یہ انجام ہے آپ کے سامنے یہ طریقہ نٹرکنگ کا ہے ہاں اتنا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ آئے یہاں کھڑے ہونے کے بعد ایک موقع پانے کے بعد اگر ان کے ادر ریالی گہرت ہوگی ان کے ادر ریالی ایک آگ ہوگی ان کے ادر ریالی لوگ یہیں سے تو بنتے ہیں ایسے ہی بنتے ہیں یہ کہانییں یہیں سے لکھے جاتے ہیں اگر ریالی ان کے ادر سارا سے بھی غیرت ہوگی تو آج کے بعد سے یہ ہونا رہ جائیں گے جو آپ سے پہلے تھے آج کے بعد سے یہ اپنے آپ پروو کرنے کے لئے کام کرے گی یا پھر وہی حرکت کرو گے جاؤں سٹھا جاتے ہو گی ہوا سے وہ تمہارے اوپر کہ ابھی تک تم نے مچور ہونا کوئی کام نہیں کیا ابھی تک تم نے مچور 떠�انا کوئی کام نہیں کیا ابھی تک تم نے کام ہی shape حلی جو مچورٹی والا ہے تمہیں واقع ہی پروو کرنا ہے اپنے آپ کو اور یہی رہ کے پروو کرنا ہے بغیر کسی پسلی بات کو کیا پروو کرنا ہے آگے نیا کام کرتے پروو کرنا ہے ابھی team کو آگے بڑھاتے ہی کام کرنا ہے اگر آپ تیک کر لیتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ریڈی آپ کر لے جائیں گے کیا میں مانو کچھ بدلا ہوئے گا آپ کے اندر لگ رہا آپ کو کچھ بدلیں گے آپ اپنے آپ کو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ٹیم توڑنا چھوڑنا ان کو کچھ رہا ہوں بند کر دو میں ڈی پی جو میں نے شروع کیا ہے اسے نے شروع کیا ہے کہ میں لوگوں سے ڈائریک کنیکٹ رہوں گا ڈائریک کنیکٹڈ رہوں گا میں لوگوں سے ایسا کام کرنے والوں کمپنیز باہر کر دوں گا میں کسی بھی اپلائن کو کوئی ادکار اس بات کر نہیں کہ ڈاؤن لائن کے آئی ڈی پر نام ایڈٹ کر آگا اپنا نام چھوڑنا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے پتہ چل گیا مل گیا ملہ بچا تو میں ریلی اپلائن کو اوپر کے آئی ڈی بلا کر دوں گنا کسی بھی ڈاؤن لائن کو یہ ادکار نہیں ہے تو اپنے اپلائن کو گالی دے کر کے اپنے اپلائن سے برطمیزی سے بات کریں کسی بھی طور پر طریقے میں اس طرح بات کریں سے اپلائن کو ہوتا ہو اگر ایسا ہوگا تو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ آج میں کمپنی کو اس لیبل پہنچا چکا ہوں کہ جب میں چھ مینے ان کو پنیش کر سکتا ہوں اچھا میریز کرتے تھے یہ چھ مینے ان کو پنیش کر سکتا ہوں میں کسی کو پنیش کر سکتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں بہت بہت تیس مارکہ بن گا اس لیے کہ سسٹم کہتا ہے یہ سسٹم کہتا ہے یہ آپ میرا ساتھ دیجئے میں آپ کے ساتھ دیتا ہوں کوئی آپ نے کمپنی دول پائے گا آپ میرا ساتھ دی آپ نے سکتا ہوں کوئی کسی کے ایڈیٹ آسان نہیں کرا پائے گا آپ میرا ساتھ دیجئے میں آپ کے ساتھ دیتا ہوں موسیقی